اسلام علیکم جی میں آپ کا دوست عبدالرحمن ہم پاکستان کے شہری ہیں پاکستان میں اکثریت عبادی مسلمانوں کی ہے اور بہت کم عبادی اقلیت کی ہے اقلیت میں ہندو سکھ اور اسائی عباد ہیں پاکستان میں مسلمانوں کے بعد زیادہ تداد میں ہندو عباد ہیں لیکن دوسری اقلیتوں سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہندو مسلمانوں کے ساتھ عباد نہیں ہے ان کی الگ اور اپنی ہی رہش گہیں ہیں تو آج ہم آئے ہیں اپنے ہندو منورٹی کے پاس تو چلے آئیں ان سے جا کر باتچیت کرتے ہیں تو میں آیا ہوں ہندو کمیونٹی کے پاس تو میں اپنے ہندو بھائیوں کا آپ سے تارپ کرواتا ہوں تو آئیں ایسد بھائی اسلام علیکم کیا آئے چچا جی سنائیت بھی سے ٹھیک ہے تو کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے جی بگو رام بگو رام تو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بگو رام سر ٹھیک ٹھیک ہے کیا حال ہے آپ کا دعا ہے شکر اللہ تو آپ اس جگہ پر رہش بھی زیر ہیں میری جگہ جو رہش ہے ہیڈراز کا پانچہ کسان آپ ادھر مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو چلے چلے آپ کا نام کیا ہے آپنا نام ہزاریہ رام ہے اچھا یہ ہزاریہ رام ہے تو کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک شکر اللہ یہ آپ کی ذاتی جگہ ہے یہ مطلب سرکار کی جگہ رہتے ہیں آپ ادھر ہی ہیں آپ کا یہ اپنا گھر نہیں ہے اپنا ہی گھر ہے جگہ اپنی نہیں ہے سرکار کی جگہ تو ادھر کوئی فنکشن وغیرہ بھی ہو رہا ہے ہاں خرید کر رہا ہے تو ادھر خرید ہندو کمیونٹی بھائیوں کی خرید تو ہم جب ادھر پہنچے تو ہمیں ادھر آنے کے بعد پتا چلا کہ ادھر خرید بھی ہے تو ہم آپ کو ان کا کھانا وغیرہ جو انہوں نے پکانا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خرید کو جو پکا رہے ہیں وہ یہ بھائی صاحب ہیں تو ہم ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں سر کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے آپ محمد اسگر اچھا تو آپ ان کے خرید وغیرہ پکا رہے ہیں جی پکا رہا اچھا کیا بنا رہے ہیں آپ چاول نمکین اور میٹھے اچھا میٹھے اور نمکین چاول بنا رہے ہیں جی چلو پکائیں پھر ہم بھی آپ کے ساتھ کھانیں چلو ٹھیک تو آپ یہ دکھائیں انہوں نے پیاز وغیرہ چھیلے ہیں سارا سمان چار پائپر رکھا ہوا ہے گھی پڑا ہوا ہے دھنیا ٹماٹر پیاز بھی رکھے ہوئے ہیں باقی یہ کچھ پیاز انہوں نے چھیل کے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا کڑشا اسے کہتے ہیں وہ دیکھ وغیرہ تو ایک دیکھ پیچھے بھی رکھی ہوئی ہے تو ابھی ان کا پروگرام شروع ہے تو اوپر سے ہم پہنچ گئے ہیں تو ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے یہ بھائیاں ہیں تو ہم ان کا آپ کو تعرف کرواتے ہیں اسلام علیکم سلام آپ سنائے کیسے ہیں کیا علیہ سر اس حال تو میں نے ابھی آپ سے پوچھا ہی نہیں نربوس کیوں ہیں ٹھیک الحمدللہ آپ سنائے شکر اللہ کا میں ابھی ٹھیک اپنا نام بتائیں سر میرا نام دلدار جی اچھا تو ہمیں بیٹھنے کے لیے نہیں پوچھیں گے جی بیٹھ جائیں آپ کے لیے تو میں نے چار پھر جا کرکھئے ٹھیک دلدار بھائی سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں اور اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی تعلیم کہاں تک پہنچی جی میرا نام دلدار جی ہے تو میں شروع سے مجھے تعلیم سٹڈی کا بہت شاؤں تھا تو میں نے میٹرک آپ کی چک سے جا کے لیے کارڈی کی تو اس کے بعد انٹر کی ہے ادھر عامد پوشر کے میں دٹھگری کالج وہاں سے ماشاء اللہ سے اب آپ کالج میں سٹڈی کر رہے ہیں جی 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 کہ پہلے آپ نے سکول میں سٹڈی کی اس کے بعد آپ ابھی کالج میں ہیں اچھا آپ کے ساتھ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ سکول میں پہلے سٹڈی کیے آپ اقلیے تھے ہندو تھے کبھی سکول یا کالج میں ٹیچر یا سٹوڈنٹ نے آپ کے ساتھ کوئی بیہیو اچھا نہ کیا ہو اور آپ کو ہندو سمجھ کر آپ کو سائٹ بے کر دیا ہو اور آپ کو اچھا رسپونس نہ دیا ہو کبھی ایسا ہوا ہے کبھی کسی نے بھی مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ سکول یا کالج میں نہیں اگر میں سکول کی بات کروں تو سکول میں اکثر ہم دس سے بارہ سٹوڈنٹ جو ہمارے اقلید برادری کے ہوا کرتے تھے تو اکثر پوزیشن جو ہم نان مسلم لے جائے کرتے تھے اچھا نان مسلم پوزیشن لے جائے کرتے تھے پہلے تین پوزیشن اکثر ہمارے نان مسلم کے ہوا کرتی تھی آپ تو پھر فیوریٹ سٹوڈنٹس ہو گئے ہیں تو ٹیچر ہمیں بہت سپورٹ کیا کرتے تھے تو ٹیچر ہمارا ہنسلہ بڑھانے کے لیے ہمیں کہتے تھے اگر جس نے پہلی پوزیشن لی اس کو ہم یونیفارم لے کے دیں گے اچھا دلدار بھائی آپ ہندو ہیں اور آپ مسلمانوں سے ایک الگ ہی جگہ پر حیش بزیر ہے اور یہ جگہ بھی آپ کی اپنی نہیں ہے تو آپ کو مسلمان تنگ بغیرہ تو نہیں کرتے جی اگر تنگ کرنے کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہمارے سرکار جگہ پر بیٹھے ہیں لیکن ہمارا کاروبار اپنا ہے تو اس حوالے سے کوئی بھی تنگ نہیں کرتا لیکن جو ہمارے ساتھ تا زمین جتنی بھی ہے ہم نے ٹھیکے پر لیو بھی اپنا کاروبار سٹارٹ کیا ہوا ہے کوئی تنگ نہیں کوئی پریشانی بغیرہ نہیں ہوتی تو اگر آپ کو خوشی غمی پر کبھی پیسوں وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو ہونا ضرورت پڑ جاتی پیسوں وغیرہ کی تو مسلمانوں نے آپ کو مدد کی آپ ان کے پاس کبھی گئے ہیں تو انہوں نے آپ کی مدد کی بلکل اکثر ضرورت پڑ جاتی کیوں نہیں امیر سے امیر بندے کے پاس ایک ٹائم پیسے نہیں ہوتے تو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جس بندے کے پاس جائیں وہ نہ نہیں کرتا بے شاک مسلمان ہو یہ نہیں سمجھتا کہ آپ ہندو ہیں مسلمانوں کے پاس آئیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت اچھی بات دلدار بھائی مسلمان جو ہیں ان کے اپنے گاؤں ہیں ان کی اپنی زمینیں اور وہ اکٹھے عباد ہیں جبکہ آپ سرکاری زمینوں پر عباد ہیں اور آپ کے اپنے گھر بھی نہیں ہے تو ایسا کیوں اور آپ مسلمانوں سے بھی بہت زیادہ دور ہو اور آپ کے جو اپنے خاندان وغیرہ ہیں آپ ہندو آپس میں بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر ہو ایسا کیوں ہے اکثر یہی ہوتا ہے کہ روزی کا مسئلہ ہوتا ہے جس بندے کا جان جگار لگے وہ ہی پر بیٹھ کر اپنی روزی کرتا ہے لیکن اگر یہ بات کی جائیں تو اگر یہ کلونی وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے بندے بھی وہاں پر کٹھے ہیں گھر ان کے دس سے بارہ سو سو گھر بھی ہے نائنٹی پرسنٹ ہندو بھی رہتے ہیں انڈر پرسنٹ بھی ہندو کی اپنی کلونی وغیرہ ہیں ان کے اپنے گھو ہیں لیکن جو یہ دیاعت میں ہے لادہ لادہ ان کے گھر ہیں تو وہ روزی کی وجہ اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں اپنی روزی کر رہے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ کو بھی اپنی زمین لینی چاہیے آپ کی ذاتی زمین ہو آپ کا ذاتی گھر ہو جی بالکل سوچا ہے کہ پہلے جو ہمارے دادہ تھے پردادہ تھے انہوں نے تو جس وہ بچے اپنے بیٹے وغیرہ پالے ہیں دس دس بارہ بارہ ان کے تھے تو ابھی ہم جو یہ نیو جرنیشن آئی ہے تو یہ تو بھی سوچتی ہے کہ ہمارے اپنی زمین ہو ہمارے اپنے بڑھنے کے لیے جگہ ہو کیونکہ پہلے تینی عزت کا نہیں مسئلہ تھا تو آپ ہر کوئی سوچتا ہے کہ میری بھی اپنی عزت ہے تو اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ ہمارے اپنی جگہ ہو تو آپ بھی سوچتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک لی نہیں ہے جی جی ہم نے ابھی تک نہیں لی تو یہ سرکار کی زمین ہے جس پر آپ ابھی عباد ہیں ابھی یہ پورا ایکڑ ہے تو ہمارا بہت اچھا ادھر بسر ہو رہا ہے تو ادھر بیٹھ ہوئے ہیں ٹھیک اچھی بات اچھا دلدار بھائی آپ کو انڈیا کیسا ملک لگتا ہے اور آپ انڈیا جانا چاہتے ہیں جی بلکل جانا چاہتا ہوں بیزرٹ کرنا چاہتا ہوں گھومنا چاہتا ہوں کیسا ملک لگتا آپ کو مجھے بہت پیارا ملک لگتا ہے کیا آپ کی کوئی برادری وغیرہ ادھر آباد ہے جی بلکل ہمارے بہت سر رشتے دار رہتے ہیں اچھا آپ کے رشتے دار انڈیا میں موجود ہے تو آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جی ان سے ملنا چاہتا ہوں گنگا میں نانے کے لئے جاؤں انشاءاللہ جائیں گے ضرور جائیں گے ابھی آپ نہیں گئے دل کی خواہش ہے جائیں گے اچھا دلدار بھائی آپ بولی وڈ کی موویز دیکھتے ہیں جی بلکل دیکھتے ہیں اچھا آپ کے بولی وڈ میں کون کون سے ایکٹر جو ہے آپ کے فیوریٹ ہیں فیوریٹ بتانے آپ نے جی سب سے پیارتا مجھے سیدھو موسے والا بہت پسند تھا سیدھو موسے والا آپ کا فیوریٹ رہا ہے جی اس کے جتنے بھی سونگیں سب کے سب میں نے سنے ہوئے ہیں تو وہ میرا فیوریٹ رہا گیا سنگر سیدھو موسے والا آپ کا فیوریٹ ابھی بھی اس کے گانے سنتے ہیں جی جی ابھی اس کے دو تین گانے جو نیو ریلیز ہوئے ہیں وہ ابھی بھی چور نہیں سنا آپ نے چور بلکل سننا اچھا کیسا لگا بہت پیارا سونگ تھا سیدھو موسے والا کے علاوہ کوئی اور ایکٹر جو آپ کو فیوریٹ ہو آپ کا اب اس کے بات کرنو جلا صرف آپ کو سنگر ہی پسند ہے کوئی فلم سٹار نہیں پسند فلم سٹار پسند ہے لیکن ان کے نام جیو پرانے ایکٹر ہیں جیسے سنگر اگر آپ کو پک دکھائی جائے تو آپ پہچانیں گے بلکل پہچانیں گے بھی یہ اس ایکٹر کی تصویر ہے چلو ٹھیک اچھا دلدار بھائی آپ یہ جو پک دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پر بھی شو ہو رہی ہوگی یہ کس کریکٹر کی یہ ایکٹر کون ہے یہ لگ ببی دیول ہے اچھا یہ ببی دیول ہے جی جی اور یہ کس مووی کا کریکٹر ہے جن کی مووی ابھی جو نیو آئی ہے اینیمل مووی اچھا یہ اینیمل کا ہے ہاں جی جی اچھا یہ جو کریکٹر ہے ببی دیول ویلن ہے اینیمل مووی میں اور ان کا جو بہت ہی پاپولر سین ہے یہ اس کی پک ہم نے لی ہوئی ہے ہماری دلدار بھائی سے ملاقات جو ہے بہت اچھی رہی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی بات چیت کی ہے تو ہم دلدار بھائی کا گھر بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں کیا دلدار بھائی آپ ہمیں گھر وزٹ کروائیں گے جی بلکل سر آئیں ہم آپ کو اپنا گھر دکھائیں تو چلیں انہوں نے یہ سارے جانور رکھے ہوئے ہیں گائیں بہنسے وغیرہ تو یہ ادھر گائیں ہیں اور یہ بہنسے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے خریت بھی تقریباً ابھی ریڈی ہو چکی ہے تو یہ خریت وغیرہ بھی پکا رہے ہیں ان کے چاول وغیرہ بھی تیار ہو گئے ہیں تقریباً تو یہ بھی ان کا سارا مال شال ہے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ان کے کمرے ہیں ایک وہ کمر ہے پیچھے بھی ان کا گھر ہے ادھر فیملی وغیرہ ہے تو ہم ادھر نہیں جائیں گے تو آپ کو یہ سارا دکھائیں گے دو کمرے ادھر ہیں یہ ان کی ٹوکا مشین ہے ادھر یہ پٹھے وغیرہ کترتے ہیں چارہ جانوروں کے لئے تو ایک کمرہ یہ ہے ادھر یہ رہتے ہیں تو یہ ان کا مندر ہے تو ہم ان کا عدب کے ساتھ اندر جائیں گے جوتا اتار کے ہم ان کی عبادتگاہ کا احترام کریں گے بلکل پہلے سارا آپ اندر جائیں تو تھوڑا سا ہمیں اپنے مندر کا بھی وزٹ کروا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی تو آئیں آپ دی تو یہ ہم ان کے مندر میں انٹر ہو چکے ہیں تو کمرہ من بھائی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اندر جا کے اس کا ویو لے لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا مندر ہے پکسو گہرہ لگائی ہیں انہوں نے اور کچھ اگربتی اور دیو بغیرہ ان کے پڑے ہیں نیچے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کن کن کی پکسل لگائی ہوئی ہیں آپ نے ہنوان جی 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 یہ دیوی دیوتا ہی ہے اچھا آپ کے دیوی دیوتا ہے ٹھیک ہے